اسلام علیکم جی میں ہوں محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیملی ٹی وی اپنا آج میں بات کروں گا اسلام آباد میں جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو اس سے تباہ کاری ہوئی ہے اس کے اوپر میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں بہت حیران ہوا ہوں جو اسلام آباد میں تباہی ہوئی ہے اب یقین کیجئے یار لوگوں کی اتنی اتنی مہنگی گاڑیاں اتنے اتنے مہنگے اتنے اتنے مہنگی گاڑیاں پانی کی نظر ہو گئی ہیں کسی کا انجن ڈیمیج ہو گیا ہے کسی کے ٹائر ڈیمیج ہو گیا ہے کسی کے باڈی ڈیمیج ہو گئی ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہے کہ پاکستان کے اندر محکمہ موسمیات بھی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ ڈیلی چیک بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کتنی بارش ہوتی ہے کتنی نہیں ہے اور آپ لوگ اسلام آباد کے جو رہنے والے شہری ہیں سب سے موڈرن اور سب سے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کو علم بھی تھا کہ بارش ہونے والی ہے اور کئی سو میلی میٹر بارش ہونے والی ہے پھر بھی آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا آپ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں نالوں کے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں سامنے سے نہر آ رہی ہے پورا ادھر سے نالا آ رہا ہے اس کے بیچ میں گاڑیاں کھڑی ہیں پار کوئی ہوئی ہیں وہ جب پانی آیا نالے کا بہاؤ آیا ساری گاڑیاں جو ہیں وہ بہ گئی ہیں اس کے اندرے افسوس کر سکتا ہوں میں اور آپ لوگ ابھی بھی خیال کریں کہ مونسون چل رہے ہیں کسی بھی نالے کے پاس کسی بھی دریا کے پاس کسی بھی ایسی جگہ کے پاس جہاں سے پانی کا بہاؤ آپ کو بہا کے لے کے جا سکتے ہیں آپ لوگ اس طرف نہ جائیں وہاں سے آپ لوگ اگزیٹ کر رہے ہیں تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں اس لوگ تو شوکیاں پانی دیکھنے چاہتے ہیں یار آو پانی دیکھ کے آتے ہیں یار دیکھو کتنا پانی آ رہے ہیں اپنی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور اسی میں بہ جاتے ہیں یہ بہت افسوس ہوئی ہے کل مجھے ایلیون سیکٹر میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے بہت زیادہ لوگوں گاڑیوں کا نقصان ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں اور کئی تو سفوکیٹ بھی ہو گئے ہیں اب چارے جو کہ ان کو ہوش ہی نہیں آ رہا تو پلیز خدارہ خیال کریں اور گورنمنٹ کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو سیریس لیا کریں تاکہ آگے آپ کے ساتھ اچھا ہو پلیز اپنا خیال رکھیں شکریہ